پاکستان اور پاکستانیوں کو حال ابھی کچھ ایسا ہے یہ پاکستانیوں کو دکھ ختم ہی نہیں ہوتا ایک تو پاکستان کی آرثک ایکنومک پیلے سے ڈوبی ہوئی ہے آئی ایم ایف کے سامنے لائن لگا کے کھڑے ہوئے فوراں ریجو کے نام پہ سعودی عرب اور چائنا سے مانگی ہوئی بھی کہ تھوڑی سی آئے دن ٹی لپی والے پاکستان کے اندر دھماکے کر رہے ہیں کبھی بلوچستان کے اندر کر رہے ہیں کبھی اسلام آباد میں کر رہے ہیں روج ان کے آرمی والوں کو ان کے پولیس والوں کو جھنم کی سیر پہ بھیجے جا رہے ہیں اور تالیبان والے آلہ گی ان کے افغان ووڈر پہ اڑایا جا رہے ہیں یہ دکھ ان پاکستانیوں کا پہلے ختم نہیں ہو رہا تھا اوپر سے سعودی کے شیخ نے جے شریرام اور بول دیا یہ تو ان پاکستانیوں کے جلے پہ نمک چھڑک دیا بھئی ہے بل بلا گئے بوکھلا گئے ہوش ہواش ہو دیا اور ایک اور بات جو اکثر سیکولر لوگ میرے کو کمنٹ کر کے جاتے ہیں آپ پاکستان کے لئے آپ نفرت پہ لاتے ہو یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو انسانیت کی بات کیا کیجئے تو یہ ویڈیو صرف آپ لوگوں کے لئے ہیں اگر آپ کو ایسے انسان کو جانتے ہو تو یہ ویڈیو اس تک جرور پہنچا دینا کہ پاکستانی تم ہندو کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں اور ہندوستان کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں پھر مجھے آکے بولنا کہ میں غلط کرتا ہوں یا صحیح کرتا ہوں اور ایسے لوگوں کی تعداد کوئی زیادہ نہیں ہے مشکل سے 10% ہوں گے اور انڈین ہے پاکستانی تو مجھے پھر وہ تو سیدھا ہی ماہویں ٹھوکتے ہیں ان کی تو میں کاؤنٹ ہی نہیں کرتا گنتا ہی نہیں ہونا تو وہ تو اس پیم باکس میں پڑے رہتے ہیں تو سمیں خراب نہیں کرتے ہیں سیدھا چلتے پاکستان �이 گاری اسٹارٹ کر پاکستانی پاکستانی پاپلے چانے والوں نے ان کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا شہ.,先 پاکستانی 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 پاپلے بتانے والے ہیں دوبای کے شے ہ ہیں جو کہ یوگی صوامی جی کے سامنے آتے ہوئے آنے سے پالے سچیج میں آگر کہتے ہیں جے شریرام کا نارا لگاتے ہیں جی شریرام بعی شریرام مراری اپو الام ایم ایک سوال کے لئے آپ عربی ہیں جو کہ ہندووں کے محفل میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہندو کے بہت بڑا جونسا ان کا ایک سوامی جی ہوتے ہیں تو ان کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے کچھ بات کرتے ہیں وہ آپ سنیے گا اس کے بعد آپ اپنا پوئنٹے Vیو دیجے گا کیا یہ شیخ جو کرنے صحیح ہے یا غلط ہے مطلب یہ نقلی مسلمان سے کہیں گے اصلی مسلمانوں کو کہ تم غلط کر رہے ہو اب بے کنورٹیڈ مسلم ہو خود کا وجود تو دیکھ لو تم تمہاری تیسری چوتی پانچ بھی پیڑی اگر تم کاغر دوننے لگو گے تو ہندویں نکلیں گے غلط کر رہے ہیں خود تو اچھا کام کرتے ہیں دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے ہو مسلمانوں کا یہ یہ نہیں کرنا چاہیے جاری باتا ان کا جب کلمہ پڑھا تو اس کو جو کہ کہتے اس کی عزت بھی رکھنی چاہیے لاج بھی رکھنی چاہیے بندے کو جو جو یہ شیخ شیخ کس طرف جا رہے جہاں سے اسلام آیا تو وہ ہی پر یہ سب کچھ اورا تو ہم کیا کریں گے ازا مسلم میرے بھائی تم چھاتی کھوٹو گے بس کچھ نہیں کرو گے ایسی یہ کہ کہتے جب شیخ ہوگا کہ یہ حالت ہے تو پھر باقی جو قوم ہیں وہ پھر کس طرف جائیے حالانکہ سوڈیا کے جو شیخ ہے وہ مانا جاتا ہے ان سے ہی جو اسلام کا سارا ہوا تھا جب وہ یہ حرکتیں کریں گے تو باقی جو مسلمان آم ہیں وہ کیا پھر کریں گے آپ کو پتا آپ کو پتا دوبائی کے اندر ایک مندر بھی بن چکا جہاں پر تیرہ ٹیمپلز رکھے گئے ہیں ہندو دیوی دیوتاوں کے وہاں پر ہندووں کے لیے کھلی ازادی ہے کہ وہ وہاں پر جا کے پوجا پارٹ بھی کر سکتے ہیں کیا سمجھتے ہیں یہ صحیح ہو یا غلط ہے غلط ہے ہونا ہی نہیں چاہی ہے یہ چڑھا سمجھاؤ اس سے سمجھاؤ تو بھئی ایک ٹیوریزم حب ہے تو ٹیوریزم حب میں جو لوگ مطلب کہ وہاں پر ہندووں کے اکثریت زیادہ ہے تقریباً سکسٹی پرسنٹ ہندووں کے انویسمنٹ ہے دوبائی کے اندر تو وہاں پر اکثریت کو دیکھتے ہوئے تو مندر بنانا کوئی غلط بات ہے یا صحیح بات غلط ہے کیونکہ آپ دیکھیں انڈیا میں بھی مجیدیں ہیں کیا کہتے ہیں آپ کو پتا انڈیا میں بھی جا ہے اوہدر بھی 60 سے 17% مسلمان ہی رہتا ہے ہندوستان میں کتنے مسلمان لیتے ہیں اوہدر بھی 60 سے 17% مسلمان ہی رہتا ہے پھرہ گوگل کر لیتے ہیں میرے بھائی آج تک کے مطابق اس میں 96.6% کروڑ ہندو اور 17.2% مسلم ہے بھارت کی کول آبادی میں 89.8% ہندو اور 14.2% مسلم ہے اس بندے کو یہ بھی گیاں نہیں ہے کہ ہندوستان میں مسلمان کتنے رہتے ہیں ہندو کتنے رہتے ہیں مند سے اڑایا جا رہا 60-70% مسلمان رہتے ہیں کیونکہ میں چوتیا ہوں میرا دیمار چوتیا ہے مر یہ کہ ان لوگوں کتنی بنانا چاہیے کہتے ہیں ان کے لیے جو بنا رہے مندر مندر تو پھر ان میں ان میں فرق کیا رہا جائے گا ان کو بنانے نہیں دینا چاہیے ان کو خود نہیں بنانا چاہیے یا بنانے نہیں دینا چاہیے ان کو بنانے بھی دینا نہیں چاہیے اور خود بھی نہیں بنانا چاہیے تو پھر یہ نام کی مسلمان ہوئے اگر اب ان کے مندر کے بھگوانوں کو لاؤ گے پوجا کروائیں گے پھر باقی رہا ہی کیا گیا سر اسلام تو کہتا کہ آپ کے ہاتھ سے آپ کے شرط سے آپ کی زبان سے آپ کا پڑوسی محفوظ رہنا چاہیے تو سر اگر ہم کسی کو اس کے مذہب کی کھلی آزادی دیں گے تو آپ کو یہ لگتا کہ اسلام نے تو کہا ہی نہیں ہے کسی کو مذہب کو مطلب کہ کسی پر زور زبردستے کرو ان کو مجد نہ بنات تو کہیں نہیں نہیں وہ تو نہیں ہے مگر پھر بھی آپ ایزا مسلم جو کہہ کہتے ہیں اگر آپ یہ عام پر کہیں جی ریس کورڈ میں بھی ایک مندر بنات گیا جائے ہندو آیا آگے بیل پجانے شروع ہو جاتا پھر یہ تو بات تو نہیں ہے مطلب کہ مندر نہیں بننے دینے چاہیے اور یہ بھوکے ننگے کنگلے پاکستانی اکل مند ہوتے ہیں تو بھئی ہم وہ ہندووں کو پروپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے دنیا جانتی ہے کون بے وقوف ہے اور کون سمجھدار ہے اگر دیکھتے ہیں تو ہندوستان کے اندر پھر وہ ہندووں کے بستے ہیں وہاں پر ہندو زیادہ رہتے ہیں پھر مجید کی بھی نینہ بنانے دینے چاہیے نہیں وہ تو مسلم تو دیکھیں نا پوری کنٹری میں آزا کنٹری میں ہیں اس طرح ہر مذہب کی حرم اس میں ہوتے ہیں کنٹری میں جو میں ایک میں بھی ہر جگہ ہوتے ہندو اور مسلم جو ہے اور یہ گھو رے جو ہیں اور کرسٹن جو ہیں ہندووں نے مندر بھی پہ جو مسجدیں وہ بھی تو بنا رہے ہیں انکو پھر دنہ بنانے دینے چاہیے ان کو بھی مجھے انڈیا میں کے سوری کہہ رہے ہیں انڈیا کے اندر نیو مسجد بنی ہے تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے انڈیا میں جو مسجد بنی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہوں دیکھیں نا ہماری جو کے ٹائم پہ جو کہتے ہیں انہوں نے کیا تھا اس کو ڈیمیش بھی کیا تھا کیا تھا لال مسجد نام تھا کیا تھا ابے لال مسجد تمہارے پاکستان میں اور اس مسجد کا نام بابری مسجد تھا جس کے شاید یہ بات کرنا چاہ رہا ہے انہوں نے حملہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا آزانیز انہیں یہاں سے بند کرو اور جب کرونا آیا تو انہوں نے خود ہندووں نے کلمہ پڑھنا شروع کرتی تھا آپ کو بتا مجھے بھی بھائی صاحب یہی والا نشاچہ یہ جو بندے نے کیا ہوا ہے بلکل انسان کو بے پروہ کر دے لا پروہ کر دے پتہ ہی نہیں کیا چل رہا ہے آنڈ سنڈ جو موں میں آیا وہ بگدوبت بے جاہی لو کبھی تو لوگ کی بات کر لیا پڑھو سر دیکھیں کہ وہاں پر اگر مسلمانوں کے ساتھ اور مسجدوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو ہمارا دل کتنا دھوکتا ہے یہاں پر بھی ہم نے اسلامباد کے اندر مندر بن رہا تو ہم نے نہیں بننے دیا تو اس کو کیسے دیکھیں گوچھی بات تو انہوں نے نہیں بننے دیا کیا کہتے ہیں جو وہ جو ہندو بھی یہی کہتے ہیں کہ اچھا کیا کہ ہم نے کہ جو کہ انڈیا کے اندر جو مجد تھی وہ بننے نہیں 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 مجد تو بنی بھی بابری مجد شہید ہاں وہ جو آپ کو پتا ہے جس پر بڑے دندے فساد بھی ہوئے تھے اور آپ کو پتا ہے وہ شہید کا نہیں کی تھی گمبر جا کے گرانے کی کی تھی ان لوگوں نے جو ہے تو اس کے بعد پھر کافی مسلمس نے وہاں کے جو دی کمیوریٹی جو ہے انہوں نے اس کو کیا تھا اس کے لحاظ سے جو ہے وہ اٹھایا تھا اس کا جو پر جوا کافی چیز جو ہے اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دینا 92 کے اندر جب بابری مجد کے ڈھاچے کو ڈھایا گیا تھا تب پورے پاکستان میں 2000 مندروں کو توڑا گیا تھا نیڈرک نیوز کے مطابق 6 دسمبر 1992 کو جب بھارت میں ایودھیا ستھت بابری مسجد کو گرا دیا گیا تب پاکستان میں بھی قریب 1000 مندروں کو نشانے پر لیا گیا ہندو کو کٹا گیا تھا لانت ہے تم لوگ پہ لانت دو میرے بھائیو تو آگے میرے پہ توکیٹ کرنے سے پہلے مجھ پہ الجام لگانے سے پہلے ایک بار جو یہ پاکستانی جہالت فیلاتے ہیں اور ایسے کافی ویڈیو میرے چینل میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جو صرف نفرت ہی نفرت باٹھتے ہیں آج ہمارے بھجن کرتن چل رہے ہیں تو آواز میں آپ کو سنائے دے رہے ہوں گے ریچ گر گئی ہے ویوز گر گئے ہیں ارننگ گر گئی ہے آپ لوگ نہ تو لائک کرتے ہو نہ شیئر کرتے ہو نہ سسکرائب کرتے ہو تو بھائی پندر آجا لائک کروا دو بھائی نے بولا کرنے کا تو کرنے کا اور جہاں جہاں ان جائلوں کی جہالت پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ اور دکھاؤ دنیا کو دیکھو کتنے بڑے جاہل یہ صرف پاکستان میں رہتے ہیں آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کو آپ کے لئے پاک میڈیس ریلیٹڈ ویڈیو اللہ ترہتا جائے ہند ونے مہترم جائے شرام جائے شرام جائے شرام